اچھی خبر ہے کہ مکہ منتری عشوگ گھلوت تیجی سے ٹھیک ہو رہے ہیں ان کے صحت میں صدھار ہو رہا ہے اور ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ جلدی ہی وہ گھر لوٹ آئیں گے اس بیچ اسپطال سے ہی مکہ منتری عشوگ گھلوت نے راجی کی جنتہ کے نام پتر جاری کیا ہے اور ان سبھی لوگوں کو دھنیواد دیا ہے جو ان کے ٹھیک ہونے کے لیے کام نائیں کر رہے ہیں اس کے علاوہ مکہ منتری عشوگ گھلوت نے پتر میں لکھا ہے کہ کس طرح سے پوشٹ کورونا وہ راجی کی جنتہ کے لیے کام کرتے رہے ڈاکٹروں کی صلاح کو نظر انداز کر کام کرتے رہے جس کا کھامیاجہ انہیں اٹھانا پڑا ہے راجی کی جنتہ اس طرح کی غلطی نہیں کرے سوال اٹھتا ہے کہ مکہ منتری عشوگ گھلوت اپنے صحت کے خطرے میں کیوں ڈال رہے تھے مکہ منتری عشوگ گھلوت صبح ایک گھنٹے یوگا کرتے ہیں نیامیت بھوجن کرتے ہیں اور نیانتریت بھوجن کرتے ہیں شام کو ایک گھنٹے تہلتے بھی ہیں تیز تیز اس کے باوجود پلوکس کیوں ہوا ڈاکٹروں کا کہنا ہے یہ سیدھے سیدھے دباؤ کی وجہ سے ہوا دباؤ مکہ منتری عشوگ گھلوت کیوں محسوس کر رہے ہیں انہیں مکہ منتری کا پد انجوائے کرنا چاہیے تبھی راجستان کی جنتہ انجوائے کرے گی ورنہ جس طرح سے وہ دباؤ محسوس کر رہے تھے راجی کی جنتہ بھی دباؤ میں ہے مکہ منتری عشوگ گھلوت کے صحت کے لیے آگے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ دباؤ میں کام نہیں کریں اور اپنے صحت کا خیال رکھیں دیکھئے جب آپ راجتک تکڑم کرنے لگتے ہو تو اس طرح کے دباؤ میں رہتے ہو اور نشی طرح سے مکہ منتری عشوگ گھلوت کو کہیں کہیں لگتا ہے کہ کوئی ہے جو یہ مان رہا ہے کہ اس پد کا دعویدار میں تھا جس کی وجہ سے وہ درے رہتے ہیں اور جہاں در ہوتا ہے وہاں دباؤ ہوتا ہے درے ہوئے سہمے ہوئے مکہ منتری عشوگ گھلوت لگتار پچھلے ایک سال سے دباؤ میں کام کر رہے ہیں ادھکاریوں کے دباؤ میں کام کر رہے ہیں خفیاں ایجنسیاں جس طرح کی ریپورٹ لاکر دیتی ہے اس کے دباؤ میں کام کر رہے ہیں نشی طرح سے سچین پیلٹ کے دباؤ میں کام کر رہے ہیں کیونکہ ایسا انہیں لگتا ہے کہ سچین پیلٹ سے ان کو خطرہ ہے اب جب ایک بار پانگریس علاقامان نے ہتائے کر دیا تھا کہ مکہ منتری عشوگ گھلوت رہیں گے اور اپ مکہ منتری کے پد پر سچین پیلٹ رہیں گے تو مکہ منتری عشوگ گھلوت کو بڑا دل دکھاتے ہوئے یہ کہنا چاہیے تھا کہ سچین پیلٹ ان کی ویراست کو آگے لے جائیں گے مگر وہ سچین پیلٹ کو کاٹنے میں لگے رہے اور لکشہ گرہ کے دباؤ میں اس طرح وہ گھستے چلے گئے کہ سرکار گرانے بچانے کی قواعد ہوئی اس کے بعد بھی جس طرح سے لگتار وہ ایک ایک ویدھائیگوں کے دباؤ میں کام کرتے ہیں کانگریس علاقامان کے دباؤ میں کام کر رہے ہیں نشیت روپ سے ان کا جو سواست ہے وہ پربھاویت ہو رہا ہے یہ پربھاویت ہونا بھی ہے کیونکہ اس طرح کے دباؤ میں آپ کا شریر اس کے دوسرے بھاو کو جھیلتا ہے اس لئے بہتر یہی ہے کہ وہ مکہ منتری کے روپ میں اپنے کام کو انجوائے کریں اور یہ تب ہو سکتا ہے جب سچین پیلٹ کو ساتھ لے کر چلیں اور دونوں کتنا اچھا ہوتا کہ کانگریس علاقامان نے کہا تھا کہ ہم دو دو مکہ منتری بنا کے راجستان بھیج رہے ہیں وہ پرستیتیاں ہوتی اور کتنا اچھا کانگریس کے لیے ہوتا لیکن جس طرح کے حالات تیار کر دیے گئے اس حالات میں مکہ منتری بھی دباؤ محسوس کر رہے ہیں کی وجہ سے انہیں اسپطال جانا پڑا ہے اور سچین پیلٹ جس طرح سے کنارے لگے ہوئے ہیں نشجت روپ سے وہ دباؤ کم کریں گے نہیں ایسے میں مکہ منتری عشوک گہلوت کے صحت کے لیے ٹھیک ہے کہ جو لوگ ان کے ارد گرد رہ رہے ہیں وہ ایک دوسرے کے پرتی جھگڑا لگانے کے بجائے انہیں سمجھائیں کہ کس طرح سے دونوں نیتا ایک ساتھ کام کریں اب دیکھئے ساروجینک جیون میں کسی بھی وقتی کی سواس سمندھی سمجھائیں بھی ساروجینک چرچہ کی وشہ ہو جائے کرتی ہیں حالانکہ یہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ کوئی بھی نیتا ہو اور جنتا کی سیوا کرتا ہے اور ایسے سنکٹ کے سمجھ میں ہمیں اس نیتا کے پرتیش سمجھائیں دکھانی چاہیے مگر چاہے سونیا گاندھی ہو یا پھر گرہ منتری عمیر ساں ہو ان کے سواست کو لے کر ساروجینک جیون میں چرچائیں شروع ہو جاتی ہیں جس طرح کے کمنٹ سوسل میڈیا میں آ رہے ہیں کہ دلی دورہ اور دل کے دورے میں کیا سمبند ہے کہیں پہلے سے تو تیہ نہیں تھا کہیں پہلے سے تو یہ جانکاری نہیں تھی مکہ منتری عشو گلوت کو کہ ہمیں بلوکیج ہے اور اسی سمجھ پہ ہمیں آپریشن کرانا ہے اسٹینڈ ڈلوانا ہے دیکھیں اس طرح کی باتیں سوسل میڈیا پر نہیں کہی جانی چاہیے سچائی جو بھی ہو فیلحال ہمارے مکہ منتری اسپطال میں ہیں اور جو لوگ اس طرح سے کمنٹ کر رہے ہیں انہیں پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ دیکھیں مکہ منتری عشو گلوت راجدک ویکتی ہیں اور یہ صحیح ہے کہ وہ چوبیس گھنٹے راجنیت کرتے ہیں جس کا خامیاجہ انہیں اٹھانا پڑا ہے اب اسپطال جاتے ہوئے بھی جس طرح سے ویلچیئر پر جا رہے تھے جس طرح سے ویگپتی آئے کہ عام جنتا کی طرح انہیں انہیں ریجیشن کرایا ہے کہیں نے کہیں ان کے مند میں ہوگا کہ ہم صبح اوکے ڈیاغنیسٹک چلے گئے تھے جسے لے کر سوال اٹھ سکتا ہے جس طرح سے آج پتر جاری کیے ہیں اس میں بھی انہوں نے بتایا کہ ہم نے کورونا میں کتنا کام کیا ہے کہیں نے کہیں ان کے مند میں ہوگا کہ لوگ چرچہ کر رہے ہیں کہ اس طرح کی امیروں کی بیماری کیوں ہو گئی کیونکہ یہ تو گریبوں کے مکہ منتری ہیں اس طرح کی چرچائیں جو سوال میڈیا پر ہو رہی ہیں ان چرچاؤں کا جواب دینا مکہ منتری عشوک غلوت کے لیے ٹھیک نہیں ہے اور وہ دے اس لیے رہے ہیں کہ وہ چوبیس گھنٹے کی راجنیت کرتے ہیں اب انہیں تھوڑا سا بریک لینا چاہیے اور اپنی جندگی بھی انجوائے کرنی چاہیے انہوں کی راجستان کی جنتہ بھی دباؤ میں نہیں جینا چاہتی ہے دوسری طرف جس طرح کی حالات کانگریس کے بنے ہوئے ہیں یہ ابھی کانگریس کے لیے ٹھیک نہیں ہے راجستان کی اتحاس میں ایسا پہلی بار ہو رہا ہے کہ گاؤں دور گاؤں کانگریس کے بدھائکوں کو عام جنتہ گھسنے نہیں دے رہی ہیں کیوں نہیں گھسنے دے رہی ہیں کیوں کہ ان کا کہنا ہے کہ سچین پائلٹ کے نام پر ووٹ لیے تھے اور ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہو اس لیے ہم گاؤں میں گھسنے نہیں دیں گے وہ کوئی کانگریسی نہیں ہے کوئی بھاجپائی نہیں ہے کوئی راجستک ویکتی نہیں ہے اور دل کے بھولے بھالے کسان ہیں آم جن ہیں جو اپنے محبوب نیتا سچین پائلٹ کے لیے اس طرح سے طاقتور ویدھائے کی گاڑی کے سامنے کھڑے ہو کر چلانا شروع کر دیتے ہیں جس طرح سے اسوک بیروا کی تصویریں آئیں دانیس عبرار کی تصویر آئی ہے اندرہ مینا کی تصویر بھی آئی تھی اور کئی ویدھائیقوں کے آئے اس کے پہلے بھی کئی ویدھائیقوں کے بھرتپور سے تصویریں آئی تھی نشید روپ سے دکھاتا ہے کہ سچین پائلٹ کو کانگریز کے منچ کی علاوہ بھی آم جنتہ میں جس طرح سے لوگ چاہتے ہیں وہ دکھا رہا ہے یہ کس طرح سے لوگوں کا گصہ سڑک پر پھوٹ رہا ہے یہ جو چناؤ ہو رہا ہے یہ چھوٹے چناؤں ہیں اور ویدھائیق اس میں اپنے کارکرتہ تیار کرنے کے لیے گھوم رہے ہیں اور ان چناؤں میں بھی اگر سچین پائلٹ کے لیے جنتہ میں اس طرح کا روش ہے کانگریز کی پرتی تو پھر ویدھان صفحہ چناؤں میں کیا ہوگا یا دیکھنا چاہیے گو کہ یہ پوروی راجستان ہے جس پوروی راجستان کے بل پر آج کانگریز کی سرکار راجستان میں بنی ہوئی ہے اگر ان علاقوں میں گاؤں میں اس طرح کے حالات بنتے ہیں تو نشید روپ سے کانگریز کے لیے یہ ٹھیک بات نہیں ہے اسے کیسے ٹھیک کرنا ہے کانگریز کو اس پر ویچار کرنا چاہیے اس بیچ سچین پائلٹ ایسا مانا جا رہا ہے کہ پرینکہ گاندھی دلی میں ہے تو پرینکہ گاندھی سے ملاقات کریں گے اور سچین پائلٹ کو جو سمرتھک ہیں وہ لگاتار دوروں کی تیاری کر رہے ہیں مانا جا رہا ہے کہ راجستان میں بیگانیر سمبھاگ کا ان کا دورہ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں اس کے علاقہ ادھائپور سمبھاگ کا بھی دورہ پرستاویت ہے تو جس طرح کے دوروں کا کارکرم سرو ہوا ہے سچین پائلٹ کا وہ کارکرم جاری رہے گا اس بیچ مکہ منتری اشوک گھلوت کچھ دنوں تک سواست دلاب کریں گے ایسے میں جو راجتی گتیویدھیاں ہونی چاہیے یا جروری ہے وہ فیلحال استقیت رہیں گی راجستان تک کے لئے جائے پرش شرط کمار